دوستو ہماری آج کی ویڈیو انتہائی انفومیٹیو اور دلچسپ ویڈیو ہے کیونکہ آج ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کچھ ایسے کلپس دکھائیں گے جو سی سی ٹی وی فوٹیج یا سیکیورٹی کیمراز میں ریکورڈ ہو جاتے ہیں اور انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح سے عجیب و غریب قسم کی چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں اور انسان انہیں دیکھ کر کافی حیران بھی ہوتا ہے ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو چور تھا اور اس نے گاری کا شیشہ توڑنے کے لیے گاری پر پتھر مارا تو کس طرح سے وہ پتھر واپس آ کر اس کے مو پر لگیا اسی طرح آپ کو ایک بڑی خاتون کے بارے میں بتائیں گے جو ایک سٹور چلایا کرتی تھی اور وہاں پر جب ایک چور آیا تو کس طرح سے انہوں نے اس کی درگت بنائی اسی طرح کی بے شمار قسم کی چیزیں آج کی ویڈیو میں ہمارا حصہ ہیں بہت سی 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 ٹی وی فورٹیجز آپ کو دکھائیں گے جو مختلف دنیا کے شہروں سے موصول ہوئی ہے جنہوں نے انٹرنیٹ پر دھون مچا دی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیو انتہائی محنت کے بعد بنائی جا رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے اور کومنٹ میں اپنا فیڈبیک دے دی رہی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو انسٹینٹ کارما کیچ اون سی سی ٹی ٹی وی کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یعنی کہ ایک شخص تھا جو چور تھا اور وہ گاڑی چورانے کے لیے دیکھا جائے اس کلپ میں تو وہ آتا ہے گاڑی کے پاس ادھر ادھر گھومتا ہے تمام چیزوں کا جائزہ لیتا دکھا دیتا ہے اس کے پاس زمین پر پڑھے ایک پتھر کو اٹھاتا ہے وہ پتھر کو اٹھاتا ہے اور گاڑی کے شیشے پر دے مارتا ہے جب وہ اس کو گاڑی کے شیشے پر دے مارتا ہے تو عام طور پر تو سب یہی توقع کرتے ہیں کہ شیشے ٹوٹ جائے گا اور وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہوتا وہ شیشے کافی مضبوط دکھا دیتا ہے اور وہ اینٹ جو اس نے گاڑی کے شیشے میں ماری ہوتی ہے پتھر مارا ہوتا ہے وہ واپس اس کے مو پر آکے لکھتا ہے اور وہ کافی زیادہ زکنی ہو جاتا ہے یہ ویڈیو وہاں پر موجود تھی سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے دیکھ لیا گیا گاری کے مالک جو ہیں اس نے اس کو ارسٹ کروایا اور اس کے بعد اس پر یل جامات لگائے گئے کہ شیشے کو نقصان پہنچا گاری پر سکرچز آئے اور اس نے کئی بار اس طرح کی کوشش کی جس کی بچہ سے گاری کو کافی نقصان پہنچا اور اس انسان کو گرفتار کر لیا گیا آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو ایک بڑی خاتون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک چور کی درگر تنا دی دوستو یہ واقعہ اسی سال کا ہے یعنی دوہزار بیس کے فروری کے مہینے میں یہ واقعہ رونما ہوا جب تقریبہ نوے سال کی خاتون ایک سٹور پر موجود تھی جہاں پر ایک شخص آتا ہے اس نے سٹیپنگ بیک کے اندر اپنا مو چھپایا ہوتا ہے صبح ساڑھے چھے یا چھے پچس کا ٹائم تھا وہاں پر آتا ہے کیش کاؤنٹر پر آ کر وہ کیش کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے بعد وہ کاؤنٹر کے طرف آ جاتا ہے پیسے نکالنا شروع کر دیتا ہے وہ بڑی عورت اس نے اپنے سٹک سے اسے ایسا مارا کہ وہ حیران رہ گیا اسے توقع نہیں تھی کہ تقریبہ نوے سال کی یہ خاتون اس پر اس طرح سے اٹیک کر سکتی ہیں جس کے بعد وہ کافی زیادہ زخمی بھی ہو گیا دوستو اس کو بھی پولس نے گرفتار کر لیا آپ کو مزید چیزوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم تفضیلات میں جائیں وہ لوگ جو ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کی بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے اور بل آئیکون پر کلک ضرور کیجئے گا آئیے اب آپ کو چائنہ لیے چلتے ہیں جہاں پر ایک نوجوان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے جوتے کو ٹھیک کرتا آپ کو دکھا دیتا ہے یہ فورٹیج جو ہے یہ بھی سیزی ٹی وی فورٹیج ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ صیدھا ہوتا ہے تو وہ ایک دم 360 اینگل میں یعنی پورا گھوم کر زمین پر واپس آ کر گرتا ہے اور لوگ جب یہ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں تقیقات کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ نومبر 2019 میں رونما ہوا جب یہ شخص ہے اپنے جوتے کے نیچے ایک لوہے کے ڈبے میں کچھ ایکسپلویزن رکھ کر جا رہا تھا یعنی اس نے بارودی مواد جوتے کے نیچے لگایا تھا میتھین کافی زیادہ تھی اور یہ اسے سیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک دم بم پھٹتا ہے اور یہ شخص پوری پورت کے ساتھ امین پر گرتا ہے اور پورا 360 کا جو ایک سرکل ہے اسے کمپریٹ کرتا ہے اور لوگ جب یہ دیکھتے ہیں تو بلکل حیران رہ جاتے ہیں آئیے اب آپ کو جو کلپ دکھائیں گے اس میں آپ جان کر حیران ہوں گے دوستو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارکنگ سٹینڈ میں بہت سے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ روڈ لگایا ہوتے ہیں جسے عام طور پر لوگوں کو روکنے کے لیے وہ کام کرتا ہے یہ کلپ یکرین کی ہے جو کہا جاتا ہے سبتمبر 2019 کی ہے جب گاڑی جو ہے وہ اس پوائنٹ سے آگے آ جاتی ہے جبکہ اسے یاد آتا ہے کہ اس نے ابھی پیسے پل نہیں کیے تھے پیسے دینے تھے تو وہ واپس ریزر ریورس کرتا ہے جب وہ ریورس کرتا ہے تو سٹینڈ نیچے ہوتا ہے گاڑی سٹینڈ سے ٹکراتی ہے اور پیچھے کی جانے وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد گاڑی کے ساتھ لگتے ہوئے گاڑی کو سائٹ سے بھی بورڈ آگر دیتا ہے ڈائیور فیصلہ کرتا ہے کہ گاڑی کو آگے کی جانے بھی جایا جائے گا اتنی دیر میں وہ گاڑی کے شیشے سے اندر کی طرف آ جاتا ہے وہ گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی کے اندر سے آ کے گاڑی کا پچھلا شیشہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے گاڑی کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اس طرح اسے اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے یعنی کہ وہ جس طرح سے ریورس آتا ہے اور وہاں پلازے کے اس پارکنگ پوائنٹ کے جو وہ ایک ہینڈل تھا اسے خراب کرتا ہے اسی طرح اس کی گاڑی کا اس سے دگنا نقصان ہو جاتا ہے آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے تین لوگ پائن ایپل کے ٹرک سے پائن ایپل چڑھا رہے تھے یہ ہائیوے میں دیکھا جائے تو ٹرک بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے جبکہ اس کے پیچھے تین لوگ کھڑے ہیں اور وہ روڈ پر تھیلے نکال کر پھینکی جا رہے ہیں اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ ٹرک سے گر جاتا ہے اور اُلٹ پازی کھاتا ہوا دکھا دیتا ہے پیچھے گاڑی میں ایک شخص موجود ہوتا ہے جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور یہ ویڈیو انٹرنٹ پر بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے دوستو اگر اس ویڈیو کو دیکھا جائے اور جس طرح سے وہ لوگ کارم سر انجام دے رہے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید جو ڈرائیور تھا وہ اس چیز سے معلوم تھا یا اس کی معلومات اس کے پاس تھیں کہ لوگ یہ پیچھے چوری کا کام سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے پیچھے کوئی شخص گر جاتا ہے تو آپ کو محسوس ضرور ہوتا ہے اب گاڑی کو روپ کر دیکھتے ضرور ہیں لیکن وہ شخص گاڑی شلاتا رہا آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے دوستو یہ واقعہ جو ہے تھائیلینڈ کا ہے جہاں پر ایک دکان پر ایک لڑکا جاتا ہے گولڈ کی چین لیتا ہے وہ جو ری شاپ تھی وہ وہاں پر اس کو کہتا ہے کہ یہ مجھے ٹرائے کراؤ جو اسے ٹرائے کرانے کے لیے دی جاتی ہے چین اس کی قیمت پانچ سو پاؤنٹ ہوتی ہے وہ لیتا ہے اسے گلے میں ڈارتا ہے ادھر تھوڑا سا گھومتا ہے اور پھر بھاگ کر دروازے کی طرف جاتا ہے دوستو جب وہ شخص دکان پر آتا ہے تو سیسٹی ٹی وی فورٹیج وہاں پر لگائی ہوتی ہے کیمریز لگے ہوتے ہیں انہیں اس پر شک ہو جاتا ہے اور وہ اس دروازے کو آٹومیٹیکلی لوگ کر دیتے ہیں یہ شخص جب بھاگ کر دروازے کی طرف جاتا ہے دروازہ کھولتا ہے تو دروازہ کھولتا نہیں ہے اسے بہت زیادہ نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب یہ تمام مناظر ہوتے ہیں وہ خود ہی واپس آتا ہے اس شخص کو چین اتار کر دیتا ہے لیکن دروازہ پھر بھی نہیں کھولا جاتا پولس کا انتظار کیا جاتا ہے پولس آتی ہے تو اس شخص کو گرفتار کروا دیا جاتا ہے آئیے دوستو اب آپ کو ہم 23 فروری 2020 کا ہی ایک واقعہ بتاتے ہیں دوستو جس میں ایک لٹر پونی جو ہے وہ ایک ڈیپ ہول میں کر گئی تھی اور اس کو کس طرح سے نکالا گیا وہ ایک گھرہ تھا جس کا اندر گر گئی اور اس کا نکالنا بہت مشکل تھا بہت سے مشینیں بلائی گئی مشین بلانے کے بعد زمین کھو دی گئی اور زمین کھو د کر اس کا راستہ بنایا گیا یہ وائٹ کلی کی پونی بہت ہی خوبصورت دکھائے دی رہی تھی مشینوں کی مدد سے وہ تمام مٹی ہٹا دی گئی ہول کو ختم کر دیا گیا پھر وہ باہر نکلی اور باہر نکل کر وہ بھاگنے لگی اور بلکل فری دکھائے دی رہی تھی یعنی کہ وہ بلکل بھی مزے میں تھی اور اس کو کوئی بھی زخم نہیں ہوا تھا آئیے اب آپ کو ہم ایک اور سنسی ٹی وی فوٹیج دکھاتے ہیں اس میں ایک لڑکی ہے جو عجیب و غریب قسم کی حرکات کر رہی ہے اور وہ بھی سنسی ٹی وی کیمرے کے سامنے پپڑی پلیس میں جا کر وہ ایسا کر رہی ہے اور جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں یعنی لیڈی آن سیک میں دوستو اس میں آپ دیکھیں تو ایک لڑکی جو ہے وہ روڈ پر چڑھ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کوئی موڈل ہے وہ کیمرے کے سامنے آ کر مختلف قسم کے پوز بناتی ہے ووک کرتی ہے یہ کوئی عام کیمرہ نہیں بلکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے کیمرہ ہیں جو مختلف پبلک پلیس پر لگائے جاتے ہیں لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو بلکل حیران ہوتے ہیں لیکن اسے لوگوں کی بلکل فکر نہیں ہوتی دوستو یہ دیکھیں تو اپنے ہاتھ میں جوتا بھی پکڑ لیتی ہے کیمرے کو جوتا دکھا رہی ہوتی ہے جی وہ غریب قسم کی شکلیں بناتی ہے اور کافی زیادہ خوش ہو کر وہاں پر گھومتی پھرتی دکھائی دیتی ہے لوگ جب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو کافی حیران ہوتے ہیں اگر آپ بھی حیران ہوئے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائی کا آئیے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک ایکسیجن کے بارے میں جو بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا دوستو یہ واقعی میں آپ دیکھیں تو ایک ایمبولنس ہے اور ایک طرف بی ایمڈیو ہے بی ایمڈیو جو ہے سگنل توڑ کر تیز رفتار کے ساتھ آتی ہے ایمبولنس کو ٹکراتی ہے اور اس کے بعد سامنے چکن شاپ ہے اس کے اندر جا کر ٹکراتی ہے اتنے دیر میں آپ دیکھیں تو بی ایمڈیو سے تین لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں جبکہ ایمبولنس میں جو شخص سوار ہوتا ہے وہ ڈرائیور رینگتا ہوا زمین پر دکھائے دیتا ہے لیکن بی ایمڈیو میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکل کر فوراں رفو چکر ہو جاتے ہیں اور معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آخر وہ گئے کہاں ہے کیونکہ ان کا قصور تھا انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ یہاں سے غائب ہو جائے جائے انہوں نے سگنل وائولیشن کی تھی ان کو کافی نقصان ہو گیا تھا اور جرمانہ بھی ہو سکتا تھا اس لیے وہ وہاں سے فوری طور پر بھاگ جاتے ہیں وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ڈرائیور کتنا زخمی ہے لوگ جب یہ کلپ دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ خوفزتہ بھی ہوتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے غلطی سر انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں پولیس آتی ہے اس چکس کو بچاتی ہے ریکسیو کرتی ہے ہسپیٹل پنچا دیا جاتا ہے جو ایمبولنس کا ڈرائیور تھا کیونکہ وہ کافی زیادہ انجرڈ ہو جاتا ہے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا گیا اس کی تحقیقات کے لیے پولیس کاروائی شروع کر دیتی ہے بعد میں نہیں بتا سکتے کہ کیا ہوا اس کو پکڑا گیا یا نہیں لیکن فورٹیج کو دیکھ کر لوگ ضرور حیران جاتے ہیں تو دوستو یہ کچھ ایسی سلسی ٹی وی فورٹیجز تھیں جنہیں دوگ دیکھتے ہیں تو وہ بلکل حیران ہو جاتے ہیں اور کافی زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں امید ہے کہ آج کی انفرومیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ